دجالیت کسے کہتے ہیں دیکھئے اللہ نے گویا کہ انسان کو یہ دو آنکھیں دیتی دو علم دیئے تھے ایک علم پوٹنشلی تو وضیعت کر دیا آدم کے اندر لیکن اس کے حصول کا اپریٹس جو ہے نسل آدم میں رکھ دیا آنکھ سے دیکھو کان سے سنو دماغ سے سوچو چلو اب وہ گیند جو ہے وہ لڑکا دی گئی چلتے جائے چلتے جائے چلتے جائے چلتے جائے ایک علم یہ تھا دوسرا علم فا امہ یاتینکم منی ہو دن ہر سٹیج پر تمہارا یہ علم تو ابھی سٹیج بھائی سٹیج چلے گا ہر سٹیج پر ہم تمہیں ہدایت بھیجتے رہیں گے ہدایت سے برات کیا یہ کرو یہ نہ کرو دو دس دونٹ دو دس اسی میں تمہاری خیر ہے اسی میں بھلائی ہے لیکن تم جانتے نہیں تم سمجھ نہیں سکتے تمہیں ابھی فہم نہیں ہے بچے کو آپ کہتے ہیں بھئی یہ مت کرو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ کیوں نہ کرو وہ بچہ ابھی کیا سمجھے گا کیوں نہ کرو ہاں بڑا ہو کر جو ہے اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی بات صحیح کہی گئی تھی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تو ابتداء میں جو احکام آئے ہیں وہ صرف احکام حکمت ابھی نہیں دی گئی تھی پھر رفتہ رفتہ حکمت دی گئی تورات میں صرف احکام حکمت ہے ہی نہیں انجیل میں صرف حکمت ہے احکام ہے ہی نہیں قرآن میں آ کر حکمت اور احکام جمع ہو گئے کتاب اور والحکمہ یہ دونوں کے دونوں آ گئے لیکن انسان نے جب ایک آنکھ کر لی بند یہ ہوا ہے پوسٹ رنائسنس یورپ یورپ میں جو انتہائی تاریکی چھائی ہوئی تھی نہ سائنس قائم پڑھنے کی اجازت تھی نہ فلسفہ کا علم پڑھنے کی اجازت تھی پوپ کا اقتدار بدترین ملوکیت دو طرح کا اقتدار ایک بادشاہی اور ایک پوپ آئی پوپ کا اور نہ سائنس پڑھ سکتے ہو سائنس کی کتاب بھی کسی گھر سے نکل آئی تو زندہ جلا دیا جائے گا فلسفہ کی کتاب کسی گھر سے نکل آئی تو زندہ جلا دیا جائے گا حالانکہ سائنس اور فلسفہ دونوں کا آغاز اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا یونان میں اور انڈیا میں یہ دو اصل میں انشنٹ سینٹرز آف سائنس اور فلسفی بہت لیکن یہ کہ یہ جو دور تھا میڈیویل ایجز دن کو کہتے ہیں یورپ میں ڈارک ایجز انہیں کہتے ہیں یہ ہمارے تاریخ ادوار ہیں تاریخ کے سائنس اور فلسفہ دونوں کی تعلیم جو ہے بند اب جب کہ اسپانیا کی یونیورسٹیوں سے اسپین کے اندر یہ یونیورسٹیوں تھیں کرتبہ کی گرناطا کی یہاں آئے جرمنی سے لوگ اٹلی سے لوگ فرانس سے لوگ اور یہاں سے علم حاصل کر کے گئے ان کی آنکھیں کھولی آنکھیں کھول کر جا کر انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر تحریکیں شروع کی احیاء العلوم ریفرمیشن مذہب کے اندر اصلاح اس کے نتیجے میں یہ علم شروع ہوا وہاں اب دوبارہ لیکن مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی پوپ کے طرز عمل کی وجہ سے انہوں نے ہمیں روکے رکھا سائنس پڑھنے سے روکے رکھا انہوں نے ہمیں فلسفہ نہیں پڑھنے دیا اس کی وجہ سے جو رد عمل تھا دشمنی کا تو مذہب سے بالکل انہوں نے آنکھ بند کر لی مذہب کو دفع کرو صرف سائنس پڑھو اب نتیجہ کیا نکلا ایک آنکھ بند اور ایک آنکھ چوپٹ کھل گئی یہی تو دمانہ ہے جس میں سائنس کی ساری ہی ایکسپلوشن ہوا ہے زوردار دماغے ہوئے ہیں کہاں سے کہاں انسان پہنچ گیا اس میں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ ایک آنکھ کی جو ہے یافت وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور ایک آنکھ بند ہے یہ دجالیت ہے اس لیے کانہ دجال کہلاتا ہے دو آنکھیں اللہ نے دی تھی ایک آنکھ یہ ایک آنکھ ایک آنکھ ریویل نالکھ ریویل نالکھ سے آنکھ بنگ اور ایک آنکھ چوپڑ کھل گئی آج ہمیں خواہ سے اشیاء کا علم حاصل ہو چکا ہے پروپرٹیز آف میٹر آج ہمیں کوسماس کا علم بہت زیادہ حاصل ہو چکا ہے اور یہ علم اسر کو پہنچ گیا ہے کہ چاند کو ہم اپنے پاؤں تلے روند کے آگئے اس سے آگے نہ معلوم خلا میں کہاں کہاں جو ہے جا رہے ہیں آج کل آپ کو پروپ کرنے والی چیزیں جو ہے وہ مریخ سے مریخ سے بھی آگے کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں تو یہ انسان کا جو علم ہے یہی علم ابھی کچھ اور آگے بڑھے گا تو تمام جو مستریز آف نیچر ہیں ان سب کو معلوم کر لے گا موت و حیات مردہ کو زندہ کرے گا دجال یہ سلائیت اس میں آ جائے گا زمین بنجر پڑی ہوگی کہے گا کہ اس میں فصل ہونی چاہیے ہو جائے گا بارش نہیں ہو رہی حکم دے گا اور بارش ہو جائے گا فاصلے ختم ہو جائے گا ہو چکے ہیں ورچولی یہ دجالیت تکنالوجی کی وجہ سے اور فیزیکل سائنسز کی ترقی کی وجہ سے یہ دجالیت جو ہے اب اس مقام تک پہنچنے میں تھوڑی سی قصر رہ گئی ہے یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے لیکن یہ مہے کامل اگر یہ اس وحی کی رہدوبائی سے مستغنی رہے گا اگر انہوں نے اپنی آنکھ بند رکھے گا تو یہ دجال بن جائے گا دجال اکبر اور یہی در حقیقت اس دور کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے اس دور کا سب سے بڑا علمی آئے ہمارا کام کیا ہے دونوں علوم کا حصول اچھا مذہبی لوگ اس دوسرے علم کو سمجھ دیں نہیں یہ سیکلر دنیا بھی علم ہے نہیں یہ بھی علم ہے علمہ آدم الاسما تو اللہ نے سکھایا تھا لہٰذا اس کو دسکارڈ کر دینا کہ یہ ہمارا دینی علم ہے نہیں دین تو در حقیقت پوری دنیا کو محیط ہے لہٰذا یہ جو علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو بڑا پیارا نام دیا ہے ڈاکٹر رفی الدین مرہوم و مقفور نے کہ دس یونیورس اس دی ورک آف گاڈ اور قرآن اس دی ورڈ آف گاڈ کتنا فرق ہے ورک ورڈ کے اور ڈی کئی فرق ہے دس یونیورس اس دی ورک آف گاڈ اور اس کی ورکنگ کون چلا رہا ہے اس کو اللہ چلا رہا ہے یدبر امر من السماعی لالارد ہی اس دی مدبر لہٰذا دس سائنس is understanding the work of گاڈ اور قرآن is the word of گاڈ ان دونوں کے اندر کوئی تضاد ممکن نہیں ہے کسی انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو آپ کہتے ہیں بڑا گھٹی آدمی ہے کہتا ہے کچھ اور ہے کرتا ہے کچھ اور کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے قول اور اللہ کے فعل میں کوئی تضاد ہو یہ ہمارے عقل کا فہم تھا کہ ہم نہیں سمجھتے تھے ہمارا ابھی اللہ کے ورک کا علم اتنا کم تھا ہم سمجھتے تھے آسمان شاہر پس دو تیار میل کے فاصلے پر کوئی چھت ہے جیسے چھت ہوا کرتی ہے یہی تصور ہوگا انسان کا آج سے ہزار سال پہلے اور چاہ سمجھا ہوگا اس نے کہ یہ کہاں ہے اس حوالے سے نوٹ کیجئے تو یہ ہمارے فہم کی کمی تھی ابھی ورک آف گارڈ کا علم بہت کم تھا آج ورک آف گارڈ کا علم بہت ہو گیا ہے اور تسخیر کائنات جس کو اللہ تعالیٰ پوٹینشلی اول دن سے ہمارے لئے مسخر کر چکا ہے سخر علیکم ما فی سماوات و ما فی لرد جمیع منو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں کل کا کل پوٹینشلی تو مسخر کیا ہوا ہے یہ تو وہ جو پوٹینشل علم دیا گیا تھا علم الاسما جیسے اس کی ایکس فولیشن کے اندر وقت لگا ہے اسی طرح اس تسخیر کائنات کی جو ہے اس کی تکمیل میں وقت لگ رہا ہے لیکن یہ کہ یہ جب اپنے اس عروج کو پہنچے گی اور چونکہ اس نے وحی سے اپنا رخ بوڑ لیا وحی کے سورس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا تو اسی کا نام دجالیت ہوگا